شارہین بخاری میں جن علماء کے نام آتے ہیں ان میں ایک چمکتا ہوا نام امام احمد قسطلانی رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے اور آپ نے بخاری شریف کی کئی جلدوں پر عربی زبان میں طویل شرع تحریر کی ہے اس کی ایکسپلینیشن کی ہے اور اس کتاب کا نام ہے ارشاد الساری سیرت نگاروں نے آپ کا نام اس انداز میں تحریر کیا ہے تقلید کے اعتبار سے آپ مذہب شافعی کے فولوور تھے امام شافعی کے مقلد تھے آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت کے سن کے حوالے سے علماء کرام نے تحریر کیا کہ امام احمد قسطلانی رحمت اللہ علیہ بارہ ذلقادہ سن آٹھ سو اکاون ہجری کو مصر میں پیدا ہوئے اور وہی پر آپ کی پرورش ہوئی اور ابتدائی تعلیم جس میں قرآن مجید کا حفظ اور علم تجوید کی جو تعلیم تھی آپ رحمت اللہ علیہ نے وہی پر حاصل کی آپ رحمت اللہ علیہ نے حفظ قرآن اور علم تجوید کے ساتھ ساتھ علوم دینیا سے آراستہ ہونے کے لیے بڑے بڑے مشایخ اور اساتذہ کے سامنے زانوِ تلموس تیہ کیا چنانچہ امام احمد قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے وقت کے بے بدل شیخ علامہ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ سے اقتصاب فیض کیا اور اس کے علاوہ آپ کے اساتذہ کی ایک طویل فیرست ہے چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ نے تقریر اور تحریر دونوں میں فضاحت و بلاغت اور علم کی شما کو فروضہ کیا اللہ رب العزت نے امام احمد قسطلانی رحمت اللہ تعالیٰ کو قرآن کا بڑا ذوق عطا فرمایا تھا آپ بڑے خوبصورت اور پرسوز انداز میں قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے آپ رحمت اللہ تعالیٰ قرآت کے مختلف انداز جانتے تھے اور مختلف قرآتوں پر آپ کو مہارت تھی اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو صوفیت سے بھی بڑا شغف تھا آپ صوفیاء کرام کی طرف بڑے مائل تھے اور امام احمد قسطلانی رحمت اللہ تعالیٰ کے بیانات تقاریر اور آپ کے واز میں صوفیانہ رنگ بھی جھلکتا تھا آپ رحمت اللہ تعالیٰ بڑے عظیم محقق تھے اور کئی معاملات میں آپ تحقیق بھی فرمایا کرتے تھے اور امام احمد قسطلانی رحمت اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور آپ کی تصانیف کی ایک لمبی فیرست ہے ان کتابوں میں ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے جو سیرت مصطفیٰ کے انوان سے ہے جس کو دنیا المواہب اللہ دنیا کے نام سے یاد کرتی ہے امام احمد قسطلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی تحقیق کے ساتھ بڑے خوبصورت پیرائے میں سیرت مصطفیٰ کو اس کتاب میں جمع فرمایا ہے امام احمد قسطلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے مسالک الہنفا کے نام سے ایک شاندار کتاب تحریر فرمائی جو درود پاک کی عظمت و شان کے حوالے سے ہے لیکن آپ کی تمام تر تصانیف میں جس کتاب کو بڑی شہرت حاصل ہے اور جس کتاب کی تصنیف کی وجہ سے امام احمد قسطلانی رحمت اللہ تعالیٰ کے لیے شارح بخاری کا ٹائٹل استعمال کیا جاتا ہے وہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی تحریر کردہ تصنیف کردہ صحیح بخاری شریف کی عربی زبان میں کئی جلدوں پر مشتمل شرح ہے جس کو دنیا ارشاد الساری کے نام سے یاد کرتی ہے شارح بخاری شہاب الدین امام احمد قسطلانی شافعی مصری رحمت اللہ تعالیٰ کے وسال پرملال کے حوالے سے آپ کے صیرت نگاروں نے تحریر کیا کہ امام احمد قسطلانی رحمت اللہ تعالیٰ کا وسال شب جمعہ سن نو سو تئیس ہجری میں ہوا اور بعد نماز جمعہ یعنی جمعہ کی نماز کے بعد جامعہ اظہر میں آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور امام بدردین اینی حنفی رحمت اللہ تعالیٰ کے مدرسے میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی تدفین ہوئی موسیقی